موسیقی اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں ہم یہ چکھیں گے کہ ہم ہمارے پاس اگر کوئی کوارڈیٹ ایکویشن ہو تو اس کو ہم ہم پوری سیریز چلا رہے ہیں یعنی کہ اس میں پیشلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 991 اس کلکولیٹر کی ڈیفرنٹ فنکشن ہوتے ہیں تو آج ہم اس پر کارڈٹ ایکویشن کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس کو کیسے ہم سالف کر سکتے ہیں تو کارڈٹ ایکویشن سمپل اگر کی ڈیفینیشن اگر ہم سمپل فارم میں سمجھنا چاہیں تو وہ ایکویشن جس کی ہائیس پاور ایکویشن ہائیس پاور ایکویس تو دینڈ ایکویشن اس کا کارڈٹ ایکویشن میں نے ایک اگزیمپل دیا اس کو میں نے فیکٹرائزیشن کی وی سے سولف کیا ہے فیکٹرائزیشن میں آپ سب سے پہلے فیکٹرز بناتے ہیں اور فیکٹرز بنانے کے بعد اس کو آہ یعنی کہ اس کو سولف کرتے ہیں common لیتے ہیں آہ آخر میں آپ اس کا آنسر نکال لیتے ہیں تو اگر کہ مجھے یہاں پر کیلکولیٹر کو یوز کرنا ہے تو میں کیلکولیٹر کو یوز کرنے کے ساتھ اس کے آنسر کیسے نکال سکتا ہوں تو اسے پہلے آپ کیلکولیٹر کو آن کر کے یہاں پر موڈ میں جائیں گے موڈ میں جانے کے بعد آپ کے پاس یہ فیفت نمبر پر آپ کو ایکویشن نظر آ رہی ہے تو آپ اس میں فیفت نمبر کو سیلیکٹ کریں گے اور فیفت نمبر پر آپ کے پاس یہ جو تھرڈ نمبر پر آ رہا ہے مطلب یہ کہ آپ کے پاس اے ایک سکوئر پلس بی ایکس پلس سی جو آ رہا ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے یہ تھرڈ والا سیلیکٹ ہو جائے گا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو اس کے کوفیشنٹ ہیں یعنی کہ یہاں پر اس کا جو x2 کوفیشنٹ ہے وہ ہمارے پاس 1 ہے یہاں پر x کا کوفیشنٹ 14 ہے and c کی ویلیو جو لاسٹ میں ہوتا ہے اس کو ہم c کہتے ہیں وہ ہمارے پاس 48 ہے تو میں نے ان کی ویلیو اس کو پوٹ کر دینا ہے یعنی کہ a کی ویلیو کو میں نے 1 پوٹ کیا تو وہ اس طرح اس میں فیڈ ہو جائے گا b کی ویلیو کو میں نے اس میں 14 پوٹ کیا وہ اس طرح فیڈ ہو جائے گا and then آخر میں یہ آٹومیٹک لیا گے جاتا جا رہا ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ میرے پاس 48 ہے وہ اس طرح سے میرے پاس فیڈ ہو جائے گا جب اب جب میں equal دباؤں گا تو مجھے x کا ایک آنسر مل رہا ہے minus 6 اور دوسرا آنسر مجھے مل رہا ہے minus 8 مطلب یہ کہ اگر میں اس x کو minus 6 کو ادھر لیکھ جاؤں تو یہ میرے پاس ہو جائے گا plus 6 equal to 0 تو ایک فیکٹر اور جو دوسرا ہے یعنی اس کو میں ادھر لے کے جاؤں تو یہ میرے پاس ہو جائے گا x plus 8 equal to 0 مطلب یہ کہ آپ کے پاس یہ دو فیکٹرز آ جائیں گے اسی طرح سے جو کہ ہم نے by conventional method ہم نے find out کیا تو calculator آپ کو یہ ایک step میں اس کا answer دے دیتا ہے اب اس کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں کہ second equation کو try second example ہے جس میں ہم first equation کو clear کر لیتے ہیں second example میں ہمارے پاس x square minus 4 x minus 21 ہے اس کو بھی by conventional method factorization سے میں نے اس کو solve کیا ہے یعنی کہ factors بنا جی product کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہ minus 21 آنا چاہیے sum کے لیے minus 4 آنا چاہیے and then اس کے بعد اگر آپ اس کو solve کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا answer جو ہے یہ مطلب کہ solve کرنے کے بعد آپ کے پاس اس کا answer اس طرح سے دو فیکٹر میں آنا چاہیے اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو solve کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ نے وہی طریقے آپ کے پاس mode میں جائیں گے fifth number میں آپ اس کی equation کو select کریں گے اور یہ آپ کے پاس دو third r ہے مطلب کہ آپ کے پاس x square جو ہے اس کو آپ نے third کو select کر لینا ہے وہی coefficient آپ نے وہی کہانی ہے مطلب کہ آپ کے پاس x square کا coefficient 1 r ہے یہاں پہ x کا coefficient minus 4 آ رہا ہے اور اس کے بعد جو c کا coefficient ہے وہ minus 21 ہے تو آپ اس طرح اس پر put کرتے جائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس جو coefficient ہے وہ minus 4 ہے ٹھیک ہے اور جو last coefficient ہے وہ آپ کے پاس minus 21 ہے تو آپ کے پاس equal دبائیں گے تو x1 کا answer جو ہے وہ آپ کے پاس 7 آ رہا ہے اور x2 کا answer آپ کے minus 3 آ رہا ہے تو اگر آپ اس کو یوں لکھیں تو x1 کا answer جو تھا ہمارے پاس وہ 7 تھا اور x2 کا answer جو تھا وہ ہمارے پاس تھا مائنس 3 مطلب یہ کہ آپ اس کو ارینج کریں گے تو آپ کے پاس یہی چیز بن جائے گی یعنی کہ یہی آنسر بن جائیں گے جو کہ آپ کے پاس اوپر والے فیکٹر آ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ اس طرح سے آپ کو ڈائریکٹ آنسر مل رہا ہے مطلب کہ آپ کے پاس جو x1 کا آنسر 7 اور x2 کا آنسر مائنس 3 آ رہا ہے جو کہ یہاں پر آپ نے بائی کنونیشن میتھڈ آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کیلکولیٹر یوز کریں گے تو اس کے بعد آپ کو ڈائریکٹ آنسر مل سکتا ہے اب اس کے لئے مزید اگزیمپل سالف کرنے کے لئے آپ کے بعد 3 اور 4 بھی ایک قویشن میں نے ایز این اگزیمپل لیا ہوئے تو آپ اس میں وہی فیس میں جا کر آپ کے پاس جو 3 والا قویشن ہے اس میں آپ نے مطلب کہ 1 جو x2 اوک اوپیجن 1 ہے 2 اوپیجن آپ کے پاس مائنس 21 ہے اور c کی ویلیو جو ہے ہمارے پاس 108 ہے تو آپ کے پاس جو x1 کا آنسر آ رہا ہے وہ 12 آ رہا ہے اور x2 کا آنسر ہے وہ ہمارے پاس 9 تو اس کا آنسر جس وقت ہم لکھیں گے اگر کہ ہمیں کہا جائے کہ فیکٹر بنائیں تو ہمارے پاس اس کا آنسر آئے گا مائنس 12 اور دوسرے جو سیکنڈ پارٹ ہوگا اس کا آنسر ہوگا ہمارے پاس 9 ہے تو ہم اس کو لکھیں گے x مائنس 9 مطلب یہ کہ ہمارے پاس اس طرح سے ہم اس کو آنسر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں x-12 اور x-9 ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کرنیں گے اب اگر کہ ہم نے لاسٹ کوشن کو سولف کرنا ہے تو اس میں اس کا کوفیجنٹ 4 ہے اور اس کا کوفیجنٹ x کوفیجنٹ ہمارے پاس 12 ہے اور یہ c کی ویلیو ہمارے پاس 5 ہے سیمیلرلی آپ نے وہی طریقہ ہے مطلب کہ ایکویشن میں جا کر 3rd ویلی سیلیک کرنی ہے اور اس میں جو آپ کے پاس جو ایک ہی ویلیو ہے وہ آپ کے پاس 4 آ رہی ہے 2nd کی ویلیو آپ کے پاس 12 آ رہی ہے اور 3rd کی ویلیو آپ کے پاس 5 آ رہی ہے equal دمائیں گے تو آپ کے پاس ایک آنسر مائنس 1 بائی 2 اور دوسرہ آنسر ہمارے پاس مائنس 5 بائی 2 آجے گا تو آپ کے پاس اگر کہ میں x1 کی ویلیو لکھتا ہوں تو وہ میرے پاس اس طرح سے آئے گی مطلب یہ کہ مائنس 1 بائی 2 ہے تو اگر اس کو فیکٹر میں بنایا جائے تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ آپ کے پاس اگر کہ میں 2 کو در ملٹیپلائی کروں تو میرے پاس 2x is equal to minus 1 and then اس کو میں minus 1 کو در لے کے جاؤں گا تو میرے پاس یہ ہو جائے گا 2x plus 1 is equal to 0 مطلب کہ ایک فیکٹر آپ کے پاس اور جو دوسرا فیکٹر آپ کے پاس وہ مائنس 5 بائی 2 ہے تو آپ اس کو لکھیں گے کہ x is equal to minus 5 بائی 2 اور اس کے بعد آپ 2 کو ملٹیپلائی کریں گے 2x is equal to minus 5 and then similarly آپ کے پاس جو ہے 2x جب 5 ادر جائے گا تو یہ پلس کے ساتھ آپ کے پاس دوسرا فیکٹر آپ کے پاس 2x plus 5 اور یہ پہلا فیکٹر آپ کے پاس 2x plus 1 ہو جائے گا مطلب آپ کے پاس جو آنسر ہوگا وہ اس طرح سے آئے گا تو ایک simple way ہے جس میں آپ quadratic question کو solve کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس کہاں سے direct مل جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کہ کوئی step سمجھ نہیں آیا تو آپ comment پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیں کہ سب کا بھلا ہو سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ